چادری نصار اس وقت ہے ٹیکسلا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کر دیا گائے بگائے میری سٹیٹمنٹ آتی تھی مگر جو میہ نواز شریف کہتے ہیں اگر ان میں کوئی سچائی ہے تو وہ قوم سکھ کے سامنے بات رکھیں کہ میرے کون سے بیان سے ان کو دکھ ہوا اگر اس بیان سے دکھ ہوا ہے کہ اداروں سے لڑائی مول نہ لے تو میں نے تو نہ فوج سے تغمہ لینا ہے اور نہ میرا کوئی اپنا ذاتی کیس کسی عدالت میں ہے میں نے تو میہ نواز شریف کی بہتری کیلئے کہا تھا کہ اب ایک مشکل میں آپ آ گئے ہیں اب مزید دشمن نہ بنائیں اگر یہ دشمنی ہے تو پھر یہ بھی قوم کو فیصلہ کرنے دیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں اس کے علاوہ اور میں نے کیا کیا میں نے نواز شریف کی صدارت کے خود جا کر کنونشن سینٹر آپ میں سے اکثر موجود تھے وہاں ووٹ دیا اسمبلی میں نہ چاہتے ہوئے نہ صرف خود ووٹ دیا مگر کم از کم پینتیس اور ایمنیس کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میرے پر بھی بڑا بوجھ ہے مگر ہمیں ووٹ دینا چاہیے جو ان میں سے اکثر نہیں دینا چاہتے تھے پارٹی کا جو بھی آج تک پارٹی کا جو بھی شخص میرے پاس آیا میں نے کہا پارٹی میں رہنا ہے بجٹ میں ووٹ دیا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دیا کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہے جس پہ میں نے ساتھ نہ دیا ہو بہت ساری چیزیں مسلم لیگ میں حکومتی لیول پہ ہوئیں جس پہ اگر میں اندر ہوتا تو میں اتراز کرتا کس نے اتراز نہیں کیا مگر مجھے چونکہ میٹنگ میں بلانا ہی انہوں نے بند کر دیا کوئی اتراز نہیں ہو سکا میرے بڑے سوچ میں آیا بہت سوچ میں آیا کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ شیخ مجیب و رامان موہب وطن ہے تو میں اس پہ ایک رد عمل دوں میں نے نہیں دیا پھر جب انہوں نے ہندوستان اور خاص طور پر ممبئی اٹیکس کے بارے میں حملوں کے بارے میں انہوں نے بیان دیا میں تقریباً چھ گھنٹے بہت شش و پنج میں رہا کہ میں اس کی وضاعت کروں کیونکہ یہ جو بیان تھا یہ پاکستان کے پاکستان کے کیس کے خلاف پاکستان دنیا میں جو ہمارے خلاف گھیرت تنگ ہو رہا ہے اس کے خلاف تھا مگر پھر میں نے جو بیان دیا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے میں نے صرف حکومتی اس وقت کی حکومت یا وزارت داخل کی پوزیشن وزارت کی کہ یہ جو عدالت میں ممبئی حملہ آوروں کے خلاف کیس آگے نہیں چل سکا وہ حکومت پاکستان کی وجہ سے نہیں وہ ہندوستان کی عدم تاون کی وجہ سے اور ایک ایک چیز کا ریکارڈ میرے پاس میں نے اس پہ میاں نواز شریف یا اور میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس ساری چیز کی میں نے ایک ایک قدم پہ بطور وزیراعظم ان کو بریف کیا ہوا تھا اور بہت سارے مرہ لے آئے تھا یہ خطوے نبوت کے حوالے سے اور بہت سارے مرہ لے آئے میں خاموش بن کے بیٹھا رہا ہر جگہ میں نے پارٹی کے ساتھ تاون کیا ووٹ دیا الیکشن میں ساتھ کھڑا رہا اپنے اوپر جبر کر کے جس چیزوں پہ اختلاف تھا اس کا بھی اظہار میں نے پبلکلی نہیں کیا تو نواز شریف مجھے یہ بتائیں اور قوم کو بتائیں اگر وہ سچے ہیں کہ انہیں میری کونسی بات سے دکھ ہوا ہے پھر میں بہتر پوزیشن میں ہوں گا کہ میں اس کا جواب بہت شکریہ یہ میرے ذہن میں تھا آج اس پر بات کرنے کا آج میں نے چکے کوئی بات نہیں کی میں صرف آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں تو بہت شکریہ میں نے آج کچھ وزاعت کرنی تھی جو ہماری ڈیفرنسز ہوئے ہیں اور دوسری میں نے جی پر بات کرنی تھی لیکن یہ بدکسپی ہے جہاں بہت زیادہ فائدہ ہیں ازاد میڈیا کے اور ہم سیاستدانوں کو تو بہت فائدہ ہیں میں اپنے سیاستدانوں کے جنورت میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد میڈیا نہ ہوتی تو ہماری آواز اس چار دیواری سے باہر نہیں ہوتی اور اس میں جہاں بہت اچھائیاں بھی ہیں ہمارے لیے وہاں کچھ ایزرڈز بھی ہیں کئی طفح ہم آؤٹ آف ٹرن کوٹ ہو جاتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ ہو جاتے ہیں کئی طفح کچھ اور باتیں ہو جاتی ہیں جس سے ناراضگی ہوتی ہے مگر میں یہ حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ غلط تاثر دیتے ہیں میڈیا کو استعمال کر اس میں میڈیا کوئی قصور نہیں ہے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہتا ہوں اور میں اللہ تعالی کرم سے اس کے سامنے جواب نہیں ہوں یہ خاصتاً میرا اپنا فیصلہ تھا کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا زندگی بار میں کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا مگر میں وہ بھی وزات کر دیتا ہوں ان چاروں سیٹوں کے بارے میں میری خواہش تھی کہ میرا ایک ہی نشان ہو میں نے ساری لسٹ منگا کر تین اپنے جو میرے قریبی ساتھی ہیں سیاسی میرے ہلکے کے آپ کسی کو بھی نہیں جانے ان کو بٹھا کر ہم نے ایک ایک دیکھا تو ہم نے ترجیحات مقرر کی نمبر ون جیپ اور جیپ کا میرا خیال تھا کہ اگر کوئی مسلمی کاف کا یا امیدوار کھڑا ہو گیا تو پھر نہیں لیں گے کیونکہ وہ ٹریکٹر کا نشان ہے تو وہ ویل ویل کے حوالے سے نمبر دو کیتلی وہ بہت واضح نشان اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر وہ چینک چینک اردو میں کیا کہتے ہیں چینک میں پنجابی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ چینک بھی ہے تو اگر کسی نے چینک لے لی تو پھر نہیں کریں گے پھر وہ گڑ مڑ ہو جائے گا اور تیسرہ کرسی میز اب میرے ذہن میں بدور سیاستدان یہ ہے کہ ایک ایسا نشان جو عام فہم ہو اور عام فہم ٹیکس لوا کے لیے نہیں وہ چکری کے ایک کونے میں جو ہماری بزرگ خواتین آتی ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی وہ عام فہم ہو اور دوسرہ باعث تزیق نہ ہو اور تیسرا مخالفین کو قبل از وقت پتہ نہ چلے تاکہ وہ کوئی اور ایسا گوڈ موڈ ہونے والا نشان لے لیں سو میرا فیصلہ تھا ہم آخری وقت ترخواست دیں گے میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ مخالفین کو پتہ چل جائے تو مثلا جیب ہوتی ہے تو وہ پک اپ کر لیتے ہیں ٹریکٹر کر لیتے ہیں اگر کوئی ملا جوڑا نشان تاکہ لوگوں کو تو یہ تو میں نے فیصلہ تھا کہ آخری گھنٹے میں ہم اپلائے کریں گے انتیس آخری دن تھا آخری گھنٹے میں ہم نے اپلائے کیا بدکستی ہماری یہ کہ وہ ایک دن ایکسٹینڈ ہو گئی آپ لوگوں نے ٹکر چلا دیئے یار خدا کے لیے دو پلس دو میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ جو اس کی اندازے لگاتے ہیں دو پلس دو چار ہوتے ہیں چھے نہیں ہوتے ہیں میں زندگی بھر میں نے بالکل سیدھی سیاست کی ہے ہاں نواز شریف کیلئے کی ہے شاید اس الیکشن کے بعد ایک اور ایجنڈہ ہوا ایجنڈے کا مطلب ہے کہ کچھ اپنی ذات کا بھی دیکھیں کچھ اور جو بھی آگے حالات بنتے ہیں میں کبھی بھکا نہیں ہوں میں کسی کا مورا نہیں بنا موسیقی موسیقی